یہاں پر ایک ٹیپیکل ملنگ مشین آپ دیکھ رہے ہیں اور ملنگ مشین کا پارٹ سید ہم دیکھیں تو سب سے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیس اور جو آپ کا بیس ہوتا ہے وہ گری کاسٹ آرن کا بنا ہوتا ہے اور اس کو کاسٹنگ پروسس کے دوارہ منفیکچر کرتے ہیں یہ پورا جو اسٹرکچر ہے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے نی کہلاتا ہے اور نی کے نیچی اد آپ دیکھیں گے تو یہ لگا ہوا ہے سکرو جیک ابھی آپ دیکھیں گے نیچے یہ سکرو جیک لگا ہوا ہے اور اس سکرو جیک میں بیسکلی سکروز ہوتے ہیں تھریڈ ہوتے ہیں تو یہ آپ کا جو نی ہوتا ہے وہ برٹیکلی اپ این ڈ 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 ہو سکتا ہے اسکرو جیک کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوا گائیڈ بیس لگے ہیں ان گائیڈ بیس کے اوپر یہ سلائیڈ کر سکتا ہے اور پھر آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ ٹیبل ہے جو کہ ٹیبل سے فیڈ آٹومیٹک دے رہے ہیں اور بیسکلی یہ ہم دیکھیں تو نی ہے نی کے اوپر سیڈل ہوتا ہے سیڈل کو اوپر ٹیبل ٹیبل کو اوپر بگ پیس ماؤنٹڈ ہوتا ہے بائس میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹر یوز کر رہے ہیں اور موٹر سے آپ پاور ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں بیل ٹرائب کے تھوڑ اوپر پولی سسٹم میں اور اس پولی سے آپ پاور ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں سپنڈل میں اور یہ اوپر والا جو حصہ ہنگ ہو رہا ہے اس کو بولتے ہیں ہم اوور آرم تو یہاں سے آپ کلیر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولی سے جو بیل ٹرائب کے تھوڑ سپنڈل میں پاور ٹرانسمنٹ ہو رہے ہیں اس پولی میں پاور ٹرانسمنٹ ہو رہے ہیں جو سپنڈل پر ماؤنٹڈ ہے اور آپ کا سپنڈل ہی آرور سے کنیکٹیڈ رہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آرور ہے اور آرور کے اوپر جو آپ لگا ہوا ہے ملنگ کٹر آپ دیکھ پا رہے ہیں اور چونکہ اس میں جب کٹنگ ہوتی ہے تو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے تو اس کو ڈیسیپیٹ کرنے کے لیے کولنٹ کا سسٹم بھی لگا ہوا ہے اب یہاں سے جو آپ کا سپنڈل والا شاپٹ ہے اس سے نیچے پولیوں پاور ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں اور نیچے پولیوں جو پاور ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی فیڈ میکنیزم کے لیے آپ ابھی دیکھیں گے اوپر سے یہاں پہ نیچے پاور ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں یہ فیڈ میکنیزم کے لیے پیچھے بھی آپ کو دیکھاؤں گا میں کس طرح سے فیڈ میکنیزم میں ہیلپ کرتا ہے فیڈ میکنیزم کا مطلب مومنٹ آف ٹیبل سے ہے مومنٹ آف سیڈل سے ہے اور مومنٹ آف نی زیادہ کمپلیکس مسیر نہیں ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ کافی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور یہ جو حصہ ہوتا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کولم ہے یہاں پہ کولم دیکھ رہے ہیں کولم بیسیکلی گیر اور پولی کا رنجمنٹ رہتا ہے پاور ٹرانسمنٹ کرنے کے لیے اور یہ آر بار ہے جس کو پر آپ کا کٹر ماؤنٹیڈ ہے جو آپ کے کٹر آتے ہیں ہائی کاربینی سٹیل ہائی سپیڈ سٹیل کے ہاتھ ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جوب کیا ہے اور آر بار لگا ہوئے آر بیسیکلی سپنڈل سے اٹیج ہے اور ڈیفرینٹ سائز کے آپ آر بار اس پہ لگا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ملنگ کٹر ہے اس کی ڈائی میٹر کتنا ہے تو یہاں پر ایک ٹیکسٹائز مل کے کوئی کمپوننٹ بننا ہے جس میں بیچ میں سلوٹ کٹ کیا جا رہا ہے ملنگ کٹر سے یہ میکنزم آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ فیڈنگ کے لئے میکنزم ہے وہاں سے چلے گا تو آپ دیکھیں گے اور اس میکنزم جو پاور ٹرانسمنٹ ہو رہا وہ پیچھے سے ہی آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا سپنڈل کی پولی سے نیچے پولی میں آتا ہے اور نیچے والی پولی کنیکٹیڈ ہے اس سیٹ اپ سے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ یہ پاور اس طرح سے آ رہا ہے اور یہ آپ کا آٹومٹک فیڈ پروائیڈ کرنے کے لئے ہوتا ہے اس میں آپ یہ نیچے والی حصہ دیکھیں گے یہ سیڈل ہے سیڈل آپ کا بیسیکلی لیفٹ اینڈ رائٹ مو ہو سکتا ہے ٹیبل ہوتی ہے وہ آپ کا جیسے اس بیڈیو کے بات کروں تو بیڈیو کے پرپینڈولر مطلب آپ کی طرف آپ سے دور کی طرف مو کر سکتے ہیں ٹیبل کا مومنٹ آپ بیڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے کس سے پاور ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں دیکھ پا رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں آپ گھر گھر آپ بھی reminiscent کسی گھر 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 ٹرانس میں گھر 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 �ھر گھر گھر نا مطلباب Couleřoe موسیقی